حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا تو راستے میں ایک درخت آیا پت جھڑ کا موسم تھا تو ایک شاخ تھی جس پر زرد پتے تھے اس خوشک شاخ کو حضرت سلمان فارسی نے پکڑا اور جمبش دی جتنے پتے تھے گر گئے تو حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں اے ابو عثمان کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے تو میں نے کہا جی جی آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا سفر کا عالم تھا راستے میں ایسے ہی ایک درخت آیا تو حضور نے اس کی شاخ پکڑی اور اس کو جمبش دی جو زرد پتے تھے وہ گر گئے تو میں اس منظر کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا رہا لیکن حضور نے کہا کہ تم نے یہ مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ ارشاد فرمائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا ان المسلمہ اذا تودع فاہسن الودع بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر پانچ نمازیں پڑتا ہے اس سے خطائیں یوں جھڑ جاتی ہیں جس طرح شاق سے پتے گر گئے ہیں اللہ اکبر کوئی ایک پتہ بھی نہیں بچا اور اس کے لئے کوئی بہت زیادہ جھٹکا دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی تھوڑی سی جنبش دی اور سارے پتے گر گئے تو کہا اس کے بدن سے گناہ یوں جھڑ جاتی ہیں اور اس کا بدن گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح شاق ان پتوں سے خالی ہو گئی تو جب کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور بندہ ستھرا ہو جاتا ہے بندہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے ہمارے بدن لتھڑے ہوں گناہوں سے تو کچھ گناہ تو وضو سے ہی نکل گئے اور نماز سے بقیہ گناہ جاتے رہے تو نماز پڑھنے کے بعد بندہ کتنا ستھرا ہو کے گھر لوٹے گا نماز نور دیتی ہے یہ چہرے کی چمک ہے یہ دنیا میں بھی اجالہ ہے تمہارے لئے اور آخرت کے اندھیروں میں بھی روشنی کا چراخ ہے جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا اور جہنم سے بچائے گا تو اس لئے پانچ گانہ نماز شیارے زندگی بنانے والے اس دنیا میں خوبصورت زندگی گزارتے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نماز کے لئے بے چین رہتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال حبشی جو کہ حضور کے موزن ہے ان کو حضور سے جو حکم ملتا اس حکم نامے کے خوبصورت الفاظ دیکھئے حضور فرماتے ارہنا یا بلال بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو اور وہ سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے ازان پو کارنی ہے اور نماز کا وقت آئے اور حضور مسلے پہ کھڑے ہوں اور حضور کے دل کو قرار پہنچے آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان بچے بچے کو یاد ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قررت اینی فی السلات میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنائی گئے تو یہ نماز کے ساتھ حضور کا رشتہ ہے نماز کے ساتھ حضور علیہ السلام کا تعلق قلب ہے اور وہ محبت اتنی بڑی ہوئی ہے اتنی فراوہ ہے کہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈکی اس لیے پہنچتی ہے تو نماز کے ساتھ محبت نماز کی ادائیگی کے لیے کوشش نماز کے لیے مسجد کی حاضری گھروں کے اندر نمازوں کا ادا کرنا نماز کے لیے دن کے اجالے نماز کے لیے رات کی تنہائیاں نماز کے لیے تحجد کے سجدے فرض اور نفل نمازیں سنن اور مستحبات کے لیے دن رات کوشش یہ اہلِ ایمان کا طریقہ اور انداز رہا اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا وَاقِيمُ السَّلَاط وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرو مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ تو مطلب کیا ہوا کہ نماز قائم نہ کرنا نماز نہ پڑھنا یہ طریقہ مشرقین ہے اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ تمہاری مشابت اچھی تو نہیں لگتی اس لیے جمعے تو پانچگانہ نماز ادا کرنا ہوگی تو اہلِ ایمان کا اسلوبِ زندگی یہی ہونا چاہیے کہ وہ پانچگانہ نماز کے ذریعے اپنے رب کی حضور حاضر ہوتے رہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں نماز میں راحت پائیں نماز میں قرارِ جان اور تسکینِ قلب تلاش کریں اور یقیناً نماز قلب کی روح کی تسکین کا سبب ہے